بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ ون ہے معزز خواتین و حضرات حجم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہی ہے تجلیہ مسنف خواجہ شمز الدین عظیمی آواز ہنا احمد معزز خواتین و حضرات یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آوڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے موبائل نمبر 0300-291-9600 یا واتس اپ نمبر 0333-249-5373 پر رابطہ کریں معزز خواتین و حضرات یہ کتاب آپ کے لیے علی رضا صاحب نے سپانسر کی ہے اس کتاب کے ٹوٹل صفات 233 ہیں تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون صفحہ نمبر آٹھ سے قرآن قرآن مجید ہمیں ایسی افلاقی اور روحانی قدروں سے آشنا کرتا ہے جن میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیلی نہیں ہوتی ہے قرآن ہمیں ایسے ذاکتر حیات سے متعارف کراتا ہے جو دنیا میں رہنے والی ہر قوم کے لیے قابل عمل ہیں اگر قرآن کی بتائی ہوئی افلاقی اور روحانی قدریں سویڈزر لینڈ کی منجمت فضاؤں میں زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو افریقہ کے تپتے ہوئے سہرہ بھی ان قدروں سے مستفیز ہوتے ہیں جس طرح مادی دنیا میں رہنے کے لیے ایسے آداب، معاشرت اور قوانین موجود ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتے اسی طرح روحانی زندگی کے بھی کچھ قوانین ہیں جن میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی نوع انسانی کا یہ علم ہے کہ آگ جسم کو جلاتی ہے آدم سے تائیں دم اور قیامت تک آگ کا جلانا ایک مسلمہ عمر ہے ہر زمانے اور ہر ستے زمین پر آگ کا یہ وصف قائم ہے کہ آگ جلا دینے والی شئے ہیں جس طرح صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی سے اس جہانِ آبِ گل میں جسمانی صحت مزاثر ہوتی ہے اسی طرح روح کی صحت کے لیے بھی حفظانِ صحت کے اصول متعین ہیں جن اصولوں سے ہماری روحانی صحت برقرار رہتی ہے یہی وہ اصول ہیں جن کا پرچار تمام پیغمبروں نے اور حضور علیہ السلام نے کیا ہے یہ روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول دو حصوں میں تقسیم ہیں پہلا حصہ اللہ کے حقوق اور دوسرا حصہ بندوں کے حقوق بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ کے عرفان کا تجسس کروٹے لیتا ہو بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق استوار ہو جائے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ رگ میں رچ بس جائے بندہ یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان لے کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی آن کسی لمحے اور کسی وقفے میں نہ ٹوٹ سکتا ہے نہ معتل ہو سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے یہ بات بھی حقوق اللہ میں شامل ہے کہ بندہ اس بات سے باخبر ہو اور اس کا دل اس بات کی تذدیق کرے کہ میں نے عالمِ اروا میں اس بات کا عہد کیا ہے کہ میرا رب مجھے بنانے والا خد و خال برش کر میری پرورش کرنے والا اور میرے لئے وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے اور میں نے اللہ سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں زندگی ہوا کسی عالم کی زندگی ہو آپ کا بندہ اور آپ کا محکوم ہو کر گزاروں گا حقوق اللہ بعد یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھیں کہ ساری نوع انسان اللہ کا ایک کمبہ ہے اور میں خود اس کمبے کا ایک فرد ہوں جس طرح کوئی انسان اپنی فلاہ و بہبود اور اپنی آسائش کے لئے اصول وضع کرتا ہے اسی طرح ہر انسان پر یہ فرد آئد ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آسائش و آرام کا خیال رکھیں انبیاء اور اہل اللہ کی تعریف پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات مظہر بن کر سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء اکرام اور تمام اہل اللہ نے مخلوق کی خدمت کو اپنا نزدل این قرار دیا ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کا سچا اور مخلصانہ جذبہ انسان کے اندر محبت اخوت مساوات اور مامتہ کو جنم دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ تور پر چالیس راتیں عبادت میں اس لیے گزاری کہ ان کے پیش نظر بنی اسرائیل کو بھرپور فیض سے نوازنا تھا سیدنا حضور علیہ السلام غارِ حرہ سے باہر تشریف لائے تو بنی نوے انسان کو بے پناہ مادی اور روحانی فیض حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غارِ حرہ کی تاریخی میں گیان دھیان کر کے جو نعمت حاصل کی اس نعمت سے آدم ذات کی پیاسی روحوں کو شہراب فرمایا قرآن پاک روحانی اور انسانی قدروں کا تذکرہ کر کے بندوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے طریقے سکھاتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے وہ خدا بند قدوس ہے وہ سلامتی ہے اور امن دینے والا ہے وہ رگہبان ہے وہ غالب اور دبدبے والا ہے اور کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے وہ خالق کائنات ہے موجد کائنات ہے اور سورتگر موجودیت ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو قبول فرماتا ہے سورہ انام میں ارشاد ربانی ہے انسان کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کرتی اور اللہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے یعنی بے بھزاد اور بے نظر انسان جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اللہ خود آنکھوں کا ادراک بن کر اس کے سامنے آ جاتا ہے سورے بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تیرے قریب ہوں تو مایوس ہوتا ہے میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں تم جہاں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں قربت کے مزید اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو تمہاری شہے رکس شہے رکس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں ناقابل ادراک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اپنی معیت اور قربت کا بار بار اعلان کرتا ہے زمین پر اندھیرہ نوع انسان کی تاریخ ہمیں ببانگ دہل بتا رہی ہے کہ زمین پر وہی قوم حقوق حکمت اور دانشوری سے سلپراز کی گئی ہیں جو اللہ کی پھیلائے ہوئی نشانیوں میں غور کرتی ہیں دنیا کی بادشاہت کا سہرہ انہیں افراد کے سر پر سجتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کو استعمال کرتے ہیں اور عقل و حکمت اور علم و حلم سے خود کو آراستہ کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر زمین کے پیٹ میں جاری وہ ساری چشمیں سوک جائیں تو کون ہے جو انہیں دوبارہ جاری کر سکتا ہے فضاؤں میں رنگینی زندگی کو تہاں دینے والی روشنیاں ترہا ترہا کی گیسیں نیل گون آسمان کی بسات پر ستاروں کی انجمنیں رات کی تاریکی میں روشن چاند دن کے اجالے کو جلا بخشنے والا سورج ہوا موتر موتر خرامہ خرامہ نسیم سہر درختوں کی نغمہ سرائی چڑیوں کی چہکار بلبل کی صدا کوئل کی کوک کس نے تخلیق کی ہے کیا ان سب کے اوپر ہمارا کوئی دخل ہے اگر یہ سب ایک مربوط نظام کے تحت قائم نہ رہے ہمارے پاس ایسا کونسا ذریعہ ہے جس سے ہم اس نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں اگر ان باتوں کو رفت و عظمت سے تعبیر کر کے اپنی بے ذاتی کہا جائے تو خود ہمارے جسم میں ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن سے ہم ہرگز ہرگز صرف نظل نہیں کر سکتے ذرا غور تو کیجئے جسم کے اوپر بال کس طرح چپکے ہوئے ہیں مرد کے چہرے پر داڑی ہوتی ہے عورت کا چہرہ ملائم اور بالوں سے صاف ہوتا ہے آخر کیوں کیا اس نظام میں ہمارے لئے کوئی نشانی نہیں ہے مرد کے چہرے پر بال مرد کی خوبصورتی ہے اور عورت کا نظم و رازق اور ملائم چہرہ عورت کی خوبصورتی ہے گمی بال جو مرد کے چہرے پر نکلتے ہیں عورت کے چہرے پر اس لیے نہیں نکلتے کہ ایک مخصوص نظام کے تحت خون کی کسافت ختم ہو جاتی ہے یعنی بال دراصل خون کی کسافت ہے ذرا غور تو فرمائیں کہ خودرت نے اس کا فسغافت کی قلب ماہیت کر کے بالوں کی شکل میں کس طرح چہرے سر اور جسم پر شبکا دیا ہے آنکھ کے اندر کی مشینری کا خوش لگایا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں ازلات اللہ تعالیٰ کے کیمرے میں پرزے بن کر فٹ ہیں دماغ کی کارکردگی پر غور کیجئے تو اندر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ بارہ خرب خلیے دماغ میں موجود ہیں اور ہر خلیہ آدمی کے اندر ایک سینس ہے یہی وہ خلیے ہیں جو ہمارے اندر فکر و خیال کے چراغ روشن کرتے ہیں دل کی پیچیدہ مشینری ایک حکم ایک توازن ایک پروگرام کے تحت روا دوا ہے دل انسانی خلیوں کو متحرک رکھنے کے لیے ایک ایسا انجن ہے جس کے چلانے میں انسانی ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے آپ نے کبھی سوچا ہے ماں کے پیٹ کے اندھیری کوٹری میں آپ کی پرورش کس طرح عمل میں آئی ہے اور اس ظلمت قدہ سے سفر کرتے ہوئے ہم کس طرح مینارے نور بن جاتے ہیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہوا کے پیٹ سے آدمی کے بجائے کوئی ساپ کوئی بندر پیدا ہو جاتا بلا شبہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت وہ سلسل اور متواتر حرکت میں ہیں اور جس نظام پر یہ کہنات چل رہی ہے وہ نظام تقوین ہے ذرا سوچو اگر اللہ لات کا دامن پھلا کر اسے قیامت کے وقت سے ملاد ملا دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں اس طوالت سے بچا سکے اور اگر خدا دن کو قیامت تک قویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون کی نین اور رات کی آسود گیا عطا فرمائے جلی ہوئی خوشک ویران اور بنجل زمین پر جب بارش برستی ہے تو زمین کے اندر سے انگور کی بیل اور خجور کے درف اُگاتے ہیں جو رنگ خوشبو اور ذائقے میں الگ الگ ہوتے ہیں یہ کا کیسا کمال ہے ایک ہی پانی مختلف دائیوں میں جا کر رنگ و روپ اور ذائقوں میں مختلف ہو جاتا ہے کیا یہ بات ہمیں فقور و فکر کی طرف مائل نہیں کرتی کہ شہتود پر آم کیوں نہیں اُگتے اور آم کے درخ پر آڑوں کیوں نہیں اُگاتے اور آڑوں کے درخ سے بیر کیوں نہیں اُترتے کہ کشاؤں میں ہزاروں سورج ہونے کے باوجود رات کو زمین پر اندھیرہ کیوں ہو جاتا ہے سائنس میں یہ تو جان لیا ہے کہ زمین سورج کے گرد بھولتی ہے سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج میں آگ کے علاؤ روشن ہے مگر یہ کوئی نہیں بدا سکتا کہ کہکشاؤں کی گردش پر کنٹرول کس کا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر بڑے سے بڑا سائنس دان مر کیوں جاتا ہے دل کی پیونکاری کرنے والے سائنٹس کا دل فیل کیوں ہو جاتا ہے عرض و سما کو بار بار دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے حضرت عیوب علیہ السلام اپنی کتاب عیوب کی کتاب باب ٢٩٨ ٢٩ میں فرماتے ہیں سیلابوں کی گزرگاہیں اور بجلی کی گرج اور چمک کی راہیں کس نے مقادر کی کیا تو بادلوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر مینہ برسائیں کیا تو بجلیوں کو اپنے حضور بلا سکتا ہے دل میں سمجھ اور فہم کس نے عطا کی ہے اور ہرن کو آزادی کس نے دی آسمانوں میں اعلان ایمان ایک ایسا جہور ہے جس کی چاشنی اور حلاوت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے مگر یہ حلاوت اور چاشنی اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے اللہ کا سچا بندہ اور شہدائی نہیں ہے جب ہم محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت ہم سے کچھ تقاضے کرتی ہے اور وہ تقاضی یہ ہے کہ محبت ہمیشہ قربانی چاہتی ہے سب جانتے ہیں کہ محبت ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو ظاہرہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن انسان کا عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت کا سمندر موجزن ہے یا نہیں ایک آدمی زبانی طور پر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت کرتا ہوں لیکن جب عصار اور قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا اس کی محبت قابل تسلیم نہیں سمجھی جائے گی خدا تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں محبت بھر دیتے محبت کی یہ خوشبو جب آسمان کی رفتوں کو چھوٹی ہے تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب محبت کی یہ خوشبو زمین کی چاروں سمت کو محیط ہو جاتی ہے تو زمین پر بسنے والا ہر فرد خواہ وہ انسان ہو پرندہ ہو چرم ہو گرندہ ہو اس شخص سے والے حانہ محبت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا انشاد ہے جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ سلام کو بلا کر کہتا ہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس بندے کے لئے زمین والوں کے دلوں میں قبولیت اور عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے کے لئے انواع اقسام کی حضائیں پیدا کرو سورج کو حکم دیا ہے کہ فضاء کو مسموم ہونے سے محفوظ کر دے کہ میری مخلوق بیمار نہ ہو جائے چاند کو حکم دیا ہے کہ اپنی تھنڈی کرنوں سے پھلوں میں شیرنی پیدا کر تاکہ میری مخلوق خوش نما خوش زائقہ اور شیری پھل کھاتی رہے ہوا کو حکم دیا ہے کہ صبح خرامی کے ساتھ چلتی رہے تاکہ میری مخلوق کے زندگی میں کام آنے والی بنیادی شئے اوکسیجن فراہم ہوتی رہے زمین کو اللہ نے اتنا اتنا سب بنایا ہے کہ آدمی جب اس پر چہر یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی قدرت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ایک توازن کے ساتھ موین مقداروں کے ساتھ مخلوق کی پرورش کرتی رہے یہ اللہ کی ہی محبت ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو آگ کی جلسہ دینے والی تپس سے محفوظ رکھنے کے لیے بر بھیجے اس سے زیادہ محبت کی اور کیا روشن مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت للعالمین محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخلوق کے درمیان بھیجا اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ماں کے دل میں بچے کی محبت اس طرح بیوز کر دی کہ ماں محبت کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کسی بندے نے اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے رب کی تعظیم کی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب خاتم النبیین ختم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے اے ہمارے چہد چہید محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا خدا سے محبت کے دعوے کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے اور یہ دعوی خدا کی نظر میں اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں ہماری تصویر ایک مصور کو خیال آیا کہ وہ نیکی کی تصویر تیار کرے چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں میں برسوں گھومتا رہا آخر ایک روز اسے رول اور ملائم پیشانی روشن اور فراخ دستو پان نرم و نازک تھے وہ فرعت مسررس سے چلا اٹھا مل گئی نیکی کی تصویر مل گئی چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویر کو اپنے سٹوڈیو میں لٹکا دیا اور نیچے دکھ دیا نیکی کی تصویر ایک عرصے کے بعد اسے خیال آیا کہ بدی کی تصویر بھی بنانی چاہیے چنانچہ اس مقصد کے لئے وہ دنیا میں نکل پڑا بیس برس تک گھمتا رہا لاکھوں کروڑوں چہرے دیکھے بس سے بہتر لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی آخر ایک دن اسے ایک عجیب چہرہ نظر آیا کہ اسے دیکھتے ہی اس کا دن نفرت و حکارت کے جذبات سے بھر گیا اب وہ پھر چلا اٹھا مل گئی مل گئی بدی کی تصویر مل گئی اور یہ تصویر بھی اس کے اسٹوڈیو کی نینت بن گئی اور باب زوف اس کے اسٹوڈیو میں آتے جاتے رہے ایک دن ایک شف سایا اور ان دونوں تصویر کے درمیان تصویر حیرت بن کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور مصور سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ دونوں تصویر میری ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما ہے شر اور خیر کا ذرہ ذرہ طولہ جاتا ہے قرآن پاک میں یہ بھی اشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کیا سمجھے اللین نیکوں کاروں کا مقام کیا ہے اور آپ کیا سمجھے سجین بد کاروں کا مقام کیا ہے یہ ایک لکھی ہوئی کتاب فلم ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے یعنی بندہ جو کچھ کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی فلم بھی بن رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیکوں کاروں کو نہ صرف ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ ہی انعیت کریں گے ان کے گیا ہو یہ لوگ صدا جہنم میں رہیں سور یونس ان آیات پر تفکر کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے اچھے اور برے آمال کا عقص چہرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور جو بندہ جس قسم کے کام کرتا ہے اسی مناظ سے اس کے چہرے پر تیاثرات مرکوم رہتے ہیں نفسیات دا یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان روشنیوں سے مرکب ہے اور روشنی کی یہ لہریں انسان کی ہستی سے غیر محسوس طریقے پر نکلتی رہتی ہیں کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا آتا ہے کہ ہم اس چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور جس ہستی کا یہ چہرہ ہے ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس چہرے میں سے نکلنے والی نہروں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد چہرہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے جن لوگوں کے دل اللہ کے نور سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ میں خلوص عیسار محبت پاکیز کی اور خدمت خرق کا جذوہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوشنما معصوم اور پاکیزہ ہوتے ہیں ان چہروں میں ایسی مقناطیسیت ہے کہ ہر شخص خریب ہونا چاہتا ہے اس کے برس ایسے لوگ جو احساس گناہ اور استراب میں مبتلا ہیں ان کے چہروں پر خشونت خوشکی یبوسیت بے آہنگی اور تراہت کے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ تاثرات دوسرے آدمی کے دل میں دور رہنے کا تقاضہ پیدا کرتے ہیں آئیے ہم دیکھیں کہ ہماری تصویر کیسی ہے سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے چند منٹ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیجئے کہ میری زندگی کے پورے آمال کا ریکارڈ میرے اندر موجود ہے اور میں اس ریکارڈ یا اپنے اندر موجود فلم کو دیکھ رہا ہو آنکھیں کھوڑ لیجئے اور آئینے کے اوپر بھرپور نظر ڈالیے اگر آپ کا چہرہ روشن ہے چہرہ پور نور ہے معصومیت ہے اور چہرے کے خدوخال میں مسکراہت کی لہرے دوڑ رہی ہیں تو آپ بلا شبہ نیکی کی تصویر ہے اور اگر آپ کا چہرہ سوگوار ہے خوشک ہے چہرے پر نفرت و حقارت کے جذبات موجود ہیں قبر و نفوت کے آثار ہے اور آپ کا چہرہ خود آپ کو برا لگتا ہے تو آپ برائی کی تصویر ہے یاد رکھئے خانون فطرت یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل کی فلم بنتی رہتی ہے اور ہر آدمی کی اپنی اس فلم کے لیے اس کا اپنا چہرہ سکرین ہے پرامن کاتبین کی بنائی ہوئی فلم انسانی چہرے پر چلتی رہتی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک پریشان حال مسئیبت کمارہ اور غم کی چکی میں پسنے والے آدمی کے چہرے پر پریشانی اور غم و علام کے پورے پورے تاثرات موجود ہوتے ہیں یقینا آپ نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ ایک آدمی خوش باش لوگوں کے حجوم میں داخل ہوتا ہے تو ساری محفر افسردہ اور پرادندہ دل ہو جاتی ہے اور یقینا اس دنیا میں پاکیزہ نفس حضرات بھی موجود ہیں کہ ان کے وجود سے خوشی مسرد اور سکون قلب کا بھرم پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سوہ آل عبران میں فرماتے ہیں وہ دن آکر رہے گا جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے بعض تاریخ سیاہ روح لوگوں سے کہو کہ تم نے اگر اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراث کیا اب اس کی سزا بھکتو باقی رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں تو یہ مستقل اللہ کی رحمت میں رہیں گے تسخیر کائنات اللہ پاک نے جب کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا تو کائنات کا ایک نظام بھی زیر بحث آیا اس لیے کہ کارخانہ قدرت کسی مقصود نظام قائدوں اور ذابطوں کے بغیر نہیں چلتا قرآن کہتا ہے کہ اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے وجود میں آجا اور وہ شئے تخلیقی عوامل سے گزر کر وجود میں آجاتی ہے سورہ یاسین قرآن نو انسانی کی اس تفکر کی طرف مائل کرتا ہے کہ ان عظام چلانے کے لیے کارندوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات مادی برقی مقلتیسی اور سائنسی قوانین قدرت کا مجموع ہے ہم کائنات میں ہر شئے ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ اور ایک دوسرے سے متعارف ہے کائنات کا کوئی یونٹ کسی دوسرے یونٹ سے اپنا رشتہ ملقطہ نہیں کر سکتا قرآن کریم ان تمام مناظر کو جو کائنات کے کل پرزے ہیں اللہ کی نشانیا قرار دیتا ہے اور نوہ انسانی کے لیے لازم کرتا ہے کہ نوہ انسانی کے آقل اور بالف شعور افراد اللہ کے ان تمام زمینی اور آسمانی مناظر اور مظاہر کا متعلق کریں اور عقل و دانش کی گہرائیوں سے ان آیات پر غور و فکر کریں اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گونگے بہرے رہ کر زندگی نہ گزاریں خالق چاہتا ہے کہ غور و فکر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے مشاہدہ کرو جو کچھ کے آہ آسمانوں اور زمینوں میں کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کیا تم تدبر نہیں کرتے خدا دوندے خدود کی نظر میں بدکرین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے ہیں یعنی گونگے بہروں کیسی زندگی گزارتے ہیں اور عقل تدبر سے کام نہیں لیتے بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں اے دیکھنے والے کیا تُو رحمان کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے سرہ آنکھ اٹھا کر دے بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے پھر تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزل مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو یہ سب کوئی خدا نے تدبیر سے پیدا کیا سبجنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے سورہ یونس تصفیر کائنات سے متعلق قرآنی آیتوں سے یہ بات روشن دن کی طرح ثابت ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے حکم دیا ہے کہ انسان تخلیق کائنات کے قوانین کا اس انہماق اور غور و فکر سے متعلق کرے کہ ہر چیز کی کاری گری سامنے آ جائیں تخلیقی فورمولوں پر غور کرنے والا طالب علم جب انہماق کے نفطے عروج میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایسے ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ جن علوم کی ابتداء المحدودیت سے ہوتی ہے اور ایسے طالب علم کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہتا اور وہ اسلاف کی بنائی ہوئی جہلیس پر بیٹھا ہوا مکان کی ایٹے شمان نہیں کرتا اور وہ تدبر اور تفکر کی قصورتی پر مشاہدہ اور تجزیہ کر یہ جان لیتا ہے کہ فضائے بسیط میں گیسوں کا آمیزہ زمین کو زندگی بخشتا ہے بارش اور ہواوں کا انتظام کاربن آکسیجن وغیرہ کا مشاہدہ اس کے لیے ایک عام بات بن جاتی ہے وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ کررہ ارز کا حجم مناسب اور معین مقداروں پر قائم ہے اگر حجم زیادہ ہوتا ہے تو کشش سکل کی زیادتی کی وجہ سے ہوا کاربن ڈائی آف سائیڈ خلا میں منتشر ہونے کی بجائے زمین کی سطح سے آج مرتی اور زی روح ہر مخلوق کا سانس لینا دشوار ہو جاتا تتاب تجلیات کا پارٹ 1 صفہ نمبر 21 پر استتام پذیر ہوتا ہے بکیہ پارٹ 2 صفہ نمبر 23 سے سماعت فرمائی